ہلو فرینڈز اسلام علیکم ہلو فرینڈز اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل آئیڈیا اسلام آج میں بنائی ہوں بہت سپیشل بہت ٹیسٹی ریسپی چکن لیکس جو کہ بہت آسانی سے بن جاتی ہیں اور بہت کم انگریڈنٹس یوز ہوتے ہیں اس کے لیے جو کہ عام توپے گھر میں موجود ہوتے ہیں تو چلتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے یوز کی ہیں چکن ڈرم سٹیک ساتھ چکن کا کوئی بھی پارٹ یوز کر سکتے ہیں اور سب سے پہلے میں اس پر کٹس لگاؤں گی تاک کہ اچھے مسالہ اندر تک اس پر ابزورب ہو جائے اس طرح سے کرتے ہوئے ہم ہر پیس کے اوپر کٹس لگا دیں گے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر پیس کے اوپر میں نے اچھے سکر جو ہے ہر سٹ سے اور اب میں اس میں سب سے پہلے پیسٹ 2 ٹیبل سپون اور اس کے بعد اس میں جائیں گے سپائسیز میں آپ کو بتا دیتی ہوں جو چیزیں میں یوز کری ہوں سوالت ہے 1.5 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون 1.5 ٹی سپون 2 ٹی سپون کشک دھنیا پاوڈر جس کو میں نے تھوڑا موٹا کر کے پیسے 2 ٹیبل سپون یہ سب چیزیں میں اید کری ہوں 1.5 ٹی لیم اور اس کے ساتھ میں جائے گا لیم 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 یو سپون یہ ہے تقریباً 4 ٹی سپون کے اقوال لیمن جو سے اس میں کریں جس اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اور ساتھ ہی اس کو میں فلم پہ رکھ دیتی ہوں فلم پہ اس کو میں رکھ چکی ہوں اور جس اس کو مکس کر دیتے ہیں ایک بار اور ابھی تو میں نے آنچ تھوڑی سی تیز ہی رکھی ہے لیکن ابھی میں اس کو میریم لو آنچ کر کے تو پھر میں اس کو کور کر دیتی ہوں اور اس کو ہم تقریباً پندہ سے پیس منٹ کے لیے کوک کریں گے بلکل لو آنچ پہ مین وائن مسالہ جو ہے یہ بہت اچھے سے پک جائے گا اور چکن بہت اچھے سے گھر جائے گا اس ریسپی کو آپ کسی بھی بک ٹائے کر سکتے ہیں سلور ہی نہیں کہ یہ آپ کی کوئی صرف رمزان ریسپی کی ہے اس کو آپ چائے کے ساتھ یا ڈینر میں نان کے ساتھ کسی تیگے سے بھی اس کو بنا کے سرپ کریں اچانک سے کبھی میں ہمان آجیں بہت قیقلی آپ اس کو ریڈی کر سکتے ہیں یہ میٹس ہو چکے ہمیں اس کو کبھر کر دیتی ہوں یہاں پھر میں اس کو تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے کبھر کر رہی ہوں اور آنچ پہ لوگ کر رہی ہوں یہ آپ اس کو کھول گے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی آلماسٹ رائے ہو چکے اور یہاں پہ میں فلیم آف کر رہی ہوں چکن ہمارا بلکل ریڈی ہو چکے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور ٹھنڈا کر لیں گے اور اس کے بعد بھی چلیں گے نیکس ٹیپ کی طرف ہمیں ٹھنڈا ہوگا اس کو پھر بچے ٹھنڈا ہوگا اور اس نے ٹھنڈا ہوگا یا ہم ٹھنڈا ہوگا یہ ساتھ اچھ سے ٹھپک جائے گا جس کو ہم بلکل بھی ویس نہیں کریں گے کیلئے ہمارے پہنچون کی کھیکنیں چھکن کی اس کو ملک ہوئی کوicles کے لئے پہنچ 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 کیلئے پہنچ کھیکن کے لئے میں بنیاد چھلی پاوڈر ہے میرے ہمارے پہنچ 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 کے لئے کھیکن ہاپٹی سپون پڑا سا خوشک دیں گیا تھوڑا تھوڑا سا پانی کرتے ہو اس کو ونکس کر لیں گے چکن کے پیسی سپو اس کے اندر کوارٹ کرتے ہو آئل میں چھولے پر رکھ چکی ہوں گرم ہونے کے لئے کوٹ کرتے ہوئے ہم اس طرح سے اس طرح سے ہم اس کو فرائن کر لیں گے اور فرائن کرتے ہوئے آپ نارملی جیسے کہ ہم فرائن کرتے ہیں اس کو ٹرن کرتے لیں گے بہت اچھا سا گولڈن کلر اس کا آنا چاہیے اور جیسے ہی گولڈن کلر اس کا آجے گا تو چکن اندر سے تو پکا ہوئے اس میں کوئی کچھا پان تو ہے نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت قوکلی ریڈی ہونے والی ریسپی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور بہت یمی بہت جوسی بہت ٹیسٹی یہ بنتا ہے اور بہت قوکلی اس لئے ریڈی ہونے والی ریسپی ہے اس کو ٹرائے کیجئے گا چکن ہمارا فائنلی بن کے ریڈی ہو چکے اور یہ اس کی روک ہے ٹیسٹی ہے اور ٹیسٹی ہے اور اس کے ساتھ ہی ملتیجے کا اجازت بہت سائے دعاوں اور نیک تمناوں کے ساتھ اللہ تعالی آپ کو اور مجھے ہم سب کو اپنے سمان میں رکھیں تین کیو سو مچ اللہ حافظ